بسم اللہ الرحمن الرحیم رس والا سالن بناوں گی چکن کا اور ساتھ ہی تڑکے والے چاول بنائیں گے پیاس میں نے کٹ کیے ہوئے ہیں اور تین ادر ٹیماٹر پیل کر کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ لسن فریزر سے نکال کے رکھا ہوئے ہیں اب یہ اس کا مسالہ بنانے لگی ہوں اور میں یہ ساتھ ساتھ میں یہ کہتی چلوں کہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو انسان کے اندر ایک بچپن کا سائن ہمیشہ تازہ رہتا ہے ایک بچہ ہمیشہ رہتا ہے تو وہ جو آپ کے گزرے ہوئے کل ہیں گزراوا بچپن ہیں گزری ہوئی یادیں ہیں وہ ساری آپ کے اندر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نے کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو کے یاد آ جاتی ہیں تو آج جو میرا کھانا میں بنانے لگی ہوں یہ بھی اسی ایک یاد کو تازہ کرتے ہوئے آج میں یہ گریوی والا سالن بناوں گی اور ساتھ ہی تڑکے والے چاول بناوں گی تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں اپنی یاد اپنے بچپن تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے آئل رکھ لیا ہے کڑائی میں ڈال کے اب اس کے گرم ہونے پہ میں اس میں پیاز اور لسن ڈالوں گی اور ایک بات اور کہ میں اپنے جو چینل کا میرا تھیم ہے کہ آسان اور لذیذ کھانا بنانا یہ میں کبھی نہیں بھولتی تو اسی کو لے کے آج میں جو آپ کو بتا رہی ہوں ریسپی یہ بھی بہت سمپل سی اور بہت آسان سی ریسپی ہوگی لیکن سالن بہت پیسٹی لگے گا آپ ساتھ ساتھ رہیے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا مسئدار بنے گا اور آلو گوش ہمیشہ بچوں کو پسند ہوتا ہے اور مجھے بھی بہت پسند ہوا کرتا تھا آلو گوش اور اگر گریویز میں زیادہ مسالہ ہے تو آلو کے ساتھ اٹیج کر کے تو وہ ایک بچپن کا بڑا مسئدار سا ایک لمحہ ہے جو یاد ہے تو اسی کو آج دوبارہ سے انجوائے کرتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اپنے لائف کو کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت بناتے ہیں اسی کو لے کے میں کوشش کرتی رہتی ہوں ہمیشہ کہ اپنی فیملی کو خوش رکھوں اپنے کھانوں کے حد تک آپ کے پاس جو بھی آپ کی سکنز ہیں جو بھی آپ کی وہ ہیں عادت ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بھاروانوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اس میں کچھ نہ کچھ چینجنگ لاتے رہیں اچھی چینجنگ ہمیشہ ضروری ہوتی ہے زندگی کے لیے اور یہ دیکھئے آپ کو نظر آرہ ہوگا کہ یاد سابوت ہی میں نے لسن ڈال دیا ہے تو آپ ان دونوں چیزوں کو ہم سوتے کریں گے پھر اس کے بعد نیکسٹ آپ کو پروسس پتاؤں گی تو میرے ساتھ رہیے گا اور لسن بھی دونوں چیزیں سوتے ہو چکے ہیں اب یہ جو تین ٹیماتر تھے ان کو بھی ڈال دیا میں نے پس اب ان کو ایک تفہہ ہلا کے اب میں شولہ کرنے لگی ہوں بن اور اس مسالے کو لگوں نکال کے اور اس کو میں گرینڈ کروں گے مسالے کو میں نے نکال لیا ہے پورے کوئی میں سے اب اسی اوئل میں جو چکن دھو کے میں نے رکھا ہے اس کو فرائے کرنے لگی وہ میں نے دھو کے نکال لیا تھا اور اب اس کو اسی اوئل میں ہم واپس ڈال رہے ہیں فرائے کرنے کے لیے ہے نا بہت ایزی طریقہ ویسے اگر پیاز کو لال کیا جائے تو ہمیشہ یہ ٹینشن رہتی ہے کہ رس میں وہ پیاز اوپر اوپر آتے ہیں اکثر لوگوں کی دوروں میں دیکھا ہے جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے اسی لئے میں نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا کہ پیاز کو لال کر کے اس کا مسالہ بھون کے اور اس کا سالن بناو میں اس کو ہمیشہ کوئی ڈیفرنٹ لوگ دیتی ہوں جیسے کہ آج بھی دے رہی ہوں تو اگر آپ کو بھی اس چیز سے پریشانی ہے تو آپ یہ چھوٹی سی سمپل سی چینجنگ لاسکتے ہیں اپنے کھانے میں اسی اوئل میں چکن فرائی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ ہری مرچے ہیں جو میں نے پیس کے سیف کی ہوئی ہیں سیف کرنے کا طریقہ تو آپ کو بتایا ہوئے نا اور یہ لسن ہے اور یہ جو مسالہ ابھی میں نے پیسا ہے یہ دیکھئے یہ مسالہ بھی پیس لیا ہے اور اب میں چکن میں تھوڑی سی یہ لسن اور تھوڑی سی ہری مرچے اور نمک یہ ایڈ کرنے لگی ہوں تاکہ فرائی کرتے وقت اس کی سمیل ختم ہو جائے آپ جانتے ہیں نا چکن کو میں ذرا سپیشل پروٹوکول دیتی ہوں تو اس وجہ سے اس کو اب جو ہے وہ اس کی وہ جو سمیل سی ہوتی ہے وہ ختم کرنے کے لیے یہ چیزیں میں ڈال رہی ہوں ایک سپون لسن اور ایک سپون ہری مرچے اور ہاف سپون نمک یہ مرچیں لسن اور نمک یہ اب میں اس میں ڈال لے لگی ہوں یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کے اس کو ذرا فرائی کروں گی تو اس کی کشکو میں اضافہ ہوگا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ لسن تو میں کچھ زیادہ ہی یوز کرتی ہوں واقعی ٹھیک بات ہے لسن میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اب اس کو تھوڑی دیر اس میں پرائے کریں گی پھر بعد میں مسالہ ایٹ کریں گی ہم نے اس کو جھوڑا سا چکن پانی چھوڑا ہوگا ہے وہ بھی سوک جائے اور ساتھی آلو بھی وہ اپنے مقام پر آ جائیں یعنی کہ گھل جائیں مسالے کو اس طرح کرنے میں آپ لوگوں کی دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس طرح سوتے کر کے اس کو کیوں ہم نے وہ گرینڈ کیا ہے تو سمپل بھی کر سکتے تھے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ہم سمپل طریقے سے بھی اس کو گرینڈ کر سکتے تھے لیکن آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی میں اور اس ریسپی میں زمین آسمان کا ذائقہ کے اس میں فرق ہوگا تو آپ اگر وہ والا چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو تو وہ ایک عجیب سا دیز سا ذائقہ ہوتا اور وہ کچھ کچھ چیزوں میں اچھا لگتا ہے جو ڈرائے سالن ہوتے ہیں یہ چونکہ ہم نے کری بنانا نہیں ہے رس بنانا ہے تو اس پر اس طرح اچھا لگے گا تو آپ یہ میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی سوکھا دنیا زیرا میتھی والا میرا اپنا مسالہ لال مرچ پاورڈر اور یہ حلدی پاورڈر یہ تین چیزیں میں رکھی ہیں اور نمک چکے پہلے چکن میں ڈال چکی ہوں اگر نیڈ ہوا تو میں تھوڑا سا اور ڈال لوں گی آپ بھی کوشش کیا کہ اپنے گھر کے لوگوں کے ٹیسٹ کے مطابق یہ مسالے ڈالا کریں میں اپنے گھر کی ٹیسٹ کے مطابق ان کو ڈالتی ہوں چھے طریقے سے چکن جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے میں دور کر ستے دکھا رہی بھاپ کی وجہ سے وہ بارس دفعہ جو ہے وہ اس کی شکل ٹھیک سے نظر نہیں آتی تو آلو بھی دیکھ لیں آپ آلو بھی کتنے اچھے فرائی ہو چکے اور فرائی ہونے کے بعد ان کی ٹیسٹ بہت انہینس ہو کے سامنے آتا ہے درائے مسالے ڈال رہی نمک کو چیک کر لوں گی مجھے لگ رہے تھوڑا سا نمک کم ہوگا تو نمک پیس میں ڈال لوں گی نمک کے قوانٹیٹی سب کو اپنے اپنے حساب سے ہونی چاہیے بہت اچھے طریقے مسالہ بھی آپ کو نظر آرہ ہوگا کتنا بوٹیوں کے ساتھ اور آلو کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے اور آپ پانی بوائل کرنے کے رکھا ہوا ہے میری امی کی کچھ باتیں جو ہیں وہ میں لازمی فالو کرتی ہوں تو وہ مجھے کہا کرتی تھی پانی بوائل کر کریں ڈالا کریں اس میں کیا لوجک تھی مجھے نہیں پانی 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 کچھ ہوگی اس لئے میں ہمیشہ پانی ڈالتی ہوں مجھے رس بنانا ہوتا ہے تو میں پانی بوائل کر کر ڈالتی ہوں ابھی بھی میں پانی میں چکن کو فرائی دیا ہے یہ مسائلہ بنایا ہے کھلے مو والا تھا پسند ہے اس میں بھون مجھے پانی ڈالتی پانی میں ڈالتی ہے اور یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کتنا مزید دار قسم کا رس اور ابھی یہ بوائل ہوتا رہے گا اور ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کھانوں کو بنانے کے لیے آپ کے پاس دل کا ہونا بہت ضروری ہے بات بہت عجیب ہے لیکن یہ کہ اگر آپ بہت جلدی میں بہت تیزی سے کھانا بنائیں گی کہ جلدی جلدی سے جان چھوٹ جائے دل سے نہیں بنائیں گے تو کھانے میں وہ ذائقہ نہیں آسکے گا جو کھانے کا اصل ذائقہ ہونا چاہیے تو میرا کہنے کا مطلب بھی یہ ہے اور تاکہ اس کا جو یہ رس ہے یہ جو اس کا رس ہے یہ تھوڑا تھک بھی ہو جائے اور اس کے اندر کمپلیٹ ذائقہ آ جائے چکن کا آلووں کا رس کے اندر اور رس کے مسالوں کا ہے وہ اس کے اندر جب تک ملاب نہ ہوا پس میں کھانے کا مزہ نہیں آتا تو وہ تھوڑا سا ایسا ہوتا کہ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ہر کام کو جس طرح ہر کام کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح ککنگ بھی ایک ایسا کام ہے کہ اس کو توجہ کی ضرورت ہے دل کی ضرورت ہے آپ دل سے بنائیں نہ نہ اپنی فیملی کے لیے اور ان کو خوش رکھنے کے لیے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو یہ ہمارا جو قریب الاسالن ہے آلو گوش یہ تیار ہو چکا ہے آرموست تیار ہے جب تک کہ رائس نہیں بن جاتے تو اب ہم اس کو ڈکن لگا دیں گے یہ دیکھ بس اب یہ تڑکے والے رائس کے لیے یہ یخنی بنا رہیوں میں پیاز بھی ڈالا ہوا ہے سانف بھی ڈالا دنیا بھی ڈالا ہے ثابت مرچے بھی ڈالی میں تھوڑی سی دار چینی بھی ڈالی اور وائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ پیاز ہری مرچے ٹیماتر اور زیرہ یہ تڑکہ لگانے کے لیے رائس گرم پانی میں بھی گوئے میں یہ دیکھیں یخنی بن چکی ہے اور دوسرے چولے پر ساتھ ہی آئل رکھا ہو ہے پتیلے میں اور پیاز ڈال دی ہیں یہ والے رائس بہت مزے کے لگتے ہیں جب چنوں کے ساتھ بنائے یا دال کے ساتھ بنائے یا آلو گوش کے سالن کے ساتھ بنائے تو یہ اچھے لگتے ہیں چکن فرائے کے ساتھ بنائے پیاز جو ہیں وہ لال پورے میں رکھا ہو ہے یہ دیکھ پیاز لال ہو گئے تھوڑا سا پانی ڈالا اور پانی ڈالنے کے پانی اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا کلر نکل آئے اور باقی یہ ٹیماتر ہری مرچے کڑی پتہ اور ثابت لال مرچے اس میں ڈال دی ہیں آج چاولوں کا پانی نکال نہ پڑے گا کیونکہ میں نے یفنی بنائی ہوئے یہ لے یفنی ڈال دی جب یفنی اور یہ رائز ڈال دی رائز کا پانی آج نکال دیا ہے کیونکہ یخنی تیار ہوئی بھی تھی وائٹ رائز میں کلر فل اچھا لگتا ہے تماؤر اور ان کا تھوڑا تھوڑا ذائق آتا ہے ساتھ مزے کے لگتے یہ دیکھیں پانی ڈرائی ہو رہا ہے یہ تھوڑا پانی رہ گیا تو دم لگا لوں یہ دیکھیں دم ہو گیا تیار اور رائز اور علو گوش کا سالن تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں سیلڈ کے ساتھ رائز اور علو گوش کا سالن مزیدار سرڈنر ہمارا تیار ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی آپ ٹرائی کیجئے گا ریلیش وید اس